میں ہوں میرا غیر میرے کس کام کے ہی بتائے گی کہ اس کی بیوی نے اس کے شوہر پاتھ بہت گھٹیا الزام لگایا ہے جس طرح ریان رو دھو کر کشمالہ کے سامنے ماسوم بننا ہے اس کے بعد تو کشمالہ کا اپنے بھائی کو فورس کرنا بنتا ہی تھا دوسری طرف چافر صاحب جو اس بات کے لیے غصہ ہو رہے ہیں کہ پہلے آئرہ نے بشرا کا گھر خراب کیا اور اب وہ ان کے بیٹے پر الزام لگا رہی ہے اس طرح یہ لڑکی نا جانے کیا کر رہی ہے زہد ان سب باتوں سے بہت اپسٹ ہوگا وہ آئرہ کی مانے تو اس کے ماں باپ نراز ہوتے ہیں اور اگر وہ آئرہ کی نام آنے تو آئرہ اس سے نراز اور خفا ہو جاتی ہے لیکن مبشرا اپنے بھائی کو اچھے سے جانتی ہے اسی لیے وہ ریان کے پاس جائے گی اور اسے سمجھے گی کہ اس نے یہ سب کچھ کر کے بہت گلت کیا ہے اور مبشرا اچھے سے جانتی ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے مگر جعفر صاحب کو اب بھی یہی لگتا ہے کہ ان کا بیٹا بہت ہی معصوم ہے اسی لیے وہ اپنے بیٹے کا ہی ساتھ دیں گے آئرہ بھی اب زد پر آ چکی ہے وہ زہد سے کہے گی کہ یا تو وہ ان لوگوں پر یقین کرے گا یا مجھ پر اس وقت آصف صاحب اور آئرہ آمنے سامنے ہوں گے آصف صاحب زہد کو کہیں گے کہ وہ اپنی بہن کا مان رکھے اور کہیں گے کہ یا اس لڑکی کے ساتھ چلے جاؤ یا اسے نکال دو تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زائد آئرہ کا ساتھ دے گا یا چھوڑ دے گا اپنی رائے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مزید ایسی ڈراما اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اللہ حافظ